بسم اللہ الرحمن الرحیم نائنھ پلاس چیکٹر فورس سٹارٹ کریں گے ترننگ ایفیکٹ آف فورسز اس چیکٹر میں ہم ان فورسز کے بارے میں پڑھیں گے جن کی وجہ سے ترننگ ایفیکٹ پرڈیوس ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا انٹرودکشن دیکھتے ہیں کیا کبھی ہاتھ سے کسی بائک کا ایکسل لوس جا ٹائٹ کیا ہے بہت مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے نارملی ہم سپینر جیوز کرتے ہیں سپینر کیا کرتا ہے یہ بیسیکلی ترننگ ایفیکٹ کو انکریز کر دیتا ہے یعنی کہ جو ہم فورس لگا رہے ہوتے ہیں اس فورس کی مدد سے اس نٹ کو لوس جا ٹائٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت آسان ہی ہوتی ہے تو اس چیکٹر کے کچھ حصوں میں ہم ترننگ ایفیکٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور اگلے حصے میں ہم ایکویلیویم کے بارے میں پڑھیں گے آپ ڈائیگرام میں دیکھیں تو ایک لڑکا اپنے آپ کو تار کے اوپر بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو نیکسٹ اس کا جو حصہ ہوگا اس چیکٹر کا اس میں ہم ایکویلیویم کے بارے میں سٹڈی کریں گے پہلے حصے میں ترننگ ایفیکٹ آف فورسز ترننگ ایفیکٹ آ جائے گا فورس کی وجہ سے اور دوسرے حصے میں ایکویلیویم کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا تو اس چیکٹر کا پہلا ٹاپک لائک اور لائک پہلل فورسز ہے تو پہلل فورسز کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں پہلل فورسز وہ فورسز ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے پہلل ہوں وہ فورسز جو ایک دوسرے کے پہلل ہوں ان کو ہم پہلل فورسز کا نام دیں گے جیسے ایکزمپل کے طور پر ایک بس کو ایک ہی ڈیریکشن میں کچھ لوگ دھکا لگا رہے ہیں یعنی کہ اس بس کو سامنے سے دھکا لگا رہے ہیں تو جتنے بھی لوگ اس کو دھکا لگا رہے ہیں ان سب کی جو فورسز کی ڈیریکشن ہے وہ سیم ہے تو اس وجہ سے وہ فورسز کی ڈیریکشن سیم ہے تو ان کو کیا کہیں گے پہلل فورسز کہیں گے دوسرا ہمارے پاس لائک پہلل فورسز ہے لائک پہلل فورسز وہ فورسز ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے پہلل ہوں اور ان کی ڈیریکشن بھی سیم ہو جیسے اگر آپ ایکزمپل میں دیکھیں تو ایک بیک کے اندر کچھ ایپلز پڑے ہیں ان ایپلز کا جو ویٹ ہے وہ گریوٹی کی وجہ سے ڈاؤن ورڈ ہے ہر ایپل کا ویٹ گریوٹی کی وجہ سے ڈاؤن ورڈ ہے تو یہ جو ڈاؤن ورڈ فورس ہے ویٹ کی وجہ سے یہ اپس میں پہللل ہیں تو ان کو ہم کیا کہیں گے لائک پہللل فورسز اس کے بعد ان لائک پہللل فورسز آتی ہیں ان لائک پہللل فورسز وہ فورسز ہوتی ہیں جو آپس میں parallel تو ہوں گی لیکن ان کی direction opposite ہوگی اگر ہم اس کی example دیکھیں تو ایک string کے ساتھ ایک apple کو hang کیا گیا ہے apple کا weight w downward ہے جبکہ string میں جو tension ہے t upward ہے تو weight اور tension یہ دونوں forces ایک دوسرے کے parallel ہیں لیکن direction opposite ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں addition of forces یعنی کہ forces کو add کیا کیسے کیا جاتا ہے force ہوتی کیا ہے force basically ایک vector quantity ہے جس میں magnitude اور direction دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں تو اس وجہ سے force کو ہم باقی arithmetic rules کے مطابق add نہیں کر سکتے جیسے باقی numbers کو ہم 2 plus 2 4 یا کوئی بھی numbers ہم add کر دیتے ہیں تو forces کو اس طرح add نہیں کیا جا سکتا forces کو جب add کیا جاتا ہے تو ہمیں ایک resultant force حاصل ہوتی ہے resultant force کیا ہوتی ہے resultant force basically ایک single force ہے جو combine effect ہوتا ہے ان تمبام forces کا جن forces کو ہم add کر رہے ہوتے ہیں اب forces کو add کرنے کے لیے جو method use کیا جائے گا ایک graphical method ہے اس method کو ہم head to tail rule کا نام دیتے ہیں vector addition کے لیے جو rule use کیا جائے گا وہ head to tail rule ہے head to tail rule کیا ہے اب اس کو دیکھتے ہیں head to tail rule میں سب سے پہلے ہمیں ایک suitable scale select کرتے ہیں اور suitable scale کے مطابق vectors کو draw کرتے ہیں جیسے کہ جہاں پہ ہم نے vector a, b اور c proper magnitude and direction کے ساتھ draw کیے ہیں دوسرے نمبر پر ہم ان تینوں میں سے کوئی ایک vector first vector کے طور پر لیتے ہیں ہم نے جہاں پہ vector a as a first vector لیا ہے اس کے بعد third point ہم draw کرتے ہیں vector b vector b کو ایسے draw کرنا ہے کہ vector b کی tail vector a کے head کے ساتھ join کر دینی ہے vector b کا magnitude اور direction بلکل سیم وہی رکھنی ہے اسی طرح vector c کو ایسے لینا ہے کہ vector c کی جو tail ہے وہ vector b کے head کے ساتھ join کر دینی ہے اور vector c کی direction اور magnitude بھی سیم رکھنا ہے اس کے بعد پانچ میں point پہ ہم نے first vector یعنی کہ vector a کی tail کو last vector یعنی کہ vector c کے head کے ساتھ join کر دیتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس vector آئے گا اس کو r کہتے ہیں vector r یہ vector r basically ہمارے پاس کیا ہے resultant vector ہے یعنی کہ ہم نے vector a b اور c کو جب head to tail rule کے ذریعے سے add کیا تو جو vector ہمارے پاس آیا اس کو ہم نے resultant vector کا نام دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس head to tail rule کے مدد سے ہمارے پاس جتنے بھی vectors ہوں ہم ان کو add کر سکتے ہیں اس کے بعد کچھ trigonometric ratios ہیں وہ دیکھتے ہیں جو right angle triangle ہوتی ہے اس کی کوئی بھی دو sides کے درمیان جو ratio ہوگی اس کو ہم trigonometric ratios کا نام دیں گے اور یہ ہوتی کونس ہی ہیں جیسے کہ sine ہے cosine ہے یا اسی طرح tangent ہوتی ہے تو یہ کچھ trigonometric ratios ہیں آپ جی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم consider کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک right angle triangle ABC ہے right angle triangle وہ ہوتی ہے جس کا ایک angle 90 degree کا ہو تو اس triangle ہم نے consider کیا اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ theta sine theta apply کریں تو sine theta ہوگا perpendicular over hypotenuse یہ ایک طرح کا فرمولہ ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے sine theta equal to perpendicular hypotenuse perpendicular کس کی equal ہے BC اور hypotenuse کس کی equal ہے AC تو sine theta equal آجائے گا BC over AC اسی طرح اگر ہم cos theta دیکھیں تو cos theta equal ہوگا base over hypotenuse cos theta base over hypotenuse تو یہاں سے base AB اور hypotenuse AC کی equal ہے تو cos theta equal آجائے گا AB over AC اسی طرح 10 theta perpendicular over hypotenuse کے equal ہوگا تو perpendicular BC کے equal ہے اور hypotenuse AC کے equal ہے تو perpendicular over base آئے گا 10 theta perpendicular perpendicular over base تو perpendicular کیا ہے BC اور base AB تو 10 theta equal آجاتا ہے BC over AB یہ ہمارے پاس trigonometric ratios تھی اب ہم اسی technometric ratios کو use کرتے ہوئے اس topic میں use کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ force کو resolve کیسے کیا جاتا ہے یعنی یعنی اگر اگر ایک force given ہو تو اس کو کمپننٹس میں کیسے resolve کریں گے اس کی definition کیا ہے splitting up of force into two mutually perpendicular components is called the resolution of force کہ ہم ایک force کو سپلٹ کرتے ہیں توڑتے ہیں دو حصوں میں وہ دو حصے جو دو ویکٹرز آئیں گے یا دو forces آئیں گی وہ آپس میں perpendicular ہوں گی تو اس نے ان دو forces کو پہلی force کا perpendicular components کا نام دیا اب explanation ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم consider کرتے ہیں کہ ہمارے پاس force f ہے جو کہ line o a سے represent کی گئی ہے اور یہ x axis کے ساتھ theta angle بنا رہی ہے اس کے بعد ہم ایک perpendicular draw کرتے ہیں a b x axis پہ a point سے اور head to tail rule کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں o a resultant vector ہے kis ka o b اور a b ka یعنی کہ اگر ہم اس کو first vector consider کریں اس کو second vector consider کریں تو یہ vector آتا ہے یہ resultant vector ہوگا اب جو o b ہے اور a b ہے وہ ایک دوسرے کے perpendicular ہیں اور o a represent کر رہا ہے force f کو یعنی ki o b اور ba جب دو forces ہیں جب o a force کے perpendicular components ہیں o b f x کو represent کر رہا ہے اور o a f y کو تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں f equal to f x plus y یعنی کہ اگر ہم head to tail rule apply کر تو یہ first vector اور second vector تو final vector f آجاتا ہے f equal آئے f x plus f y k magnitude f x اور y k ہم trigonometric ratios جو پچھلا topic پڑھا ہے اس کی مدد سے ہم find کر سکتے ہیں کیسے find کر تے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو وہ diagram جو پچھلی slide میں تھی consider کی ہم نے دوبارہ triangle o b a ہمارے پاس given ہے تو جہاں پہ اگر ہم cos theta apply کریں تو cos theta kis equal base over hypotenuse یعنی ob divided by o a k ob fx equal ہے اور o a f equal ہے تو cos theta equal to fx over f آجاتا ہے جہاں سے اگر f ادھر جا کے multiply ہو تو f x equal to f cos theta آجائے گا اسی طرح اگر ہم یہاں sin theta apply کریں تو sin theta equal ہوتا perpendicular over hypotenuse perpendicular ba equal اور hypotenuse o a equal so sin theta equal to ba over o a b a f y equal ہے اور o a f equal so sin equal آجاتا ہے f sin theta جہاں دونوں ہم نے trigonometric ratios کو use کرتے ہوئے find کر لئے f x equal to f cos theta آیا اور dوسرا f y equal to f sin theta آیا جہاں دونوں کیا ہیں perpendicular components ہیں is force f کے اب ہم یہ دیکھتے ہیں پچھلے topic کا reverse وہاں پہ ہمارے پاس ہیں کہ دو اگر components given ہوں تو ان دو components کی مدد سے force کیسے find کی جائے گی تو اس کے لئے ہم consider کرتے ہیں f x اور f y دو perpendicular components ہیں اس force f کے اور f x op line کو show کر رہا ہے f y p r line کو show کر رہا ہے اگر head to tail rule اپلائے کریں تو or equal ہوگا op plus pr یعنی کہ یہ first vector second vector اور resultant vector or equal to op plus pr or completely represent کرے گا اس force f کو اور اس کا x component f x ہے اور y component ہے وہ f y ہے جو right angle triangle ہمارے پاس op r ہے اس میں اگر دیکھیں پیتھا گورس theorem اپلائے کریں تو or square equal ہے op square plus pr square کے right angle triangle میں or square equal آئے گا op square plus pr square یہ پیتھا گورس theorem apply کیا ہے تو or ہمارے پاس f square آ جائے گا op f square اور p r f y square f square equal to f square plus f y square اب اگر ہم دونوں طرف under root لیں تو left hand side پہ square under root سے cancel ہو کے صرف f رہ جائے گا اور right hand side پہ جب ہم under root لیتے ہیں تو یہ as it is آ جائے گا f equal to under fx square plus f y square اب یہ force ہم نے find کر لی لیکن اس force کی direction کیا ہے اس کے لیے ہمیں ایک اور formula apply کرنا پڑے گا جو trigonometric ratios میں use کیا تھا the direction of the force with x axis is given by this force x axis direction کیا ہے وہ دیکھنے کے لیے tan theta equal to p r over p tan theta جہاں پہ ہم apply کرتے ہیں تو perpendicular over base equal آئے p r یہ f y اور f x تو جہاں سے theta left side پہ رہے تو ادھر جا کے tan inverse f y over f x ہو جائے گا theta equal to tan inverse f y over f x تو یہ اس force کی direction آ جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں dark یا moment of force کیا چیز ہوتی ہے تو یہاں پہ جب ہم کسی بھی door کو open یا close کرتے ہیں pull یا push کر کے یعنی کہ door کو ہم اس کا handle پکڑ کے اپنی طرف کھینجتے ہیں تو open ہو جاتا ہے سامنے کی طرف press کرتے ہیں تو close ہو جاتا ہے تو آپ نے ایک بات note کی ہوگی کہ handle لگا ہوتا ہے وہ اس door کے کنارے پر موجود ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک distance زیادہ ہونے کی وجہ سے جو turning effect ہے وہ increase کر جاتا ہے we open or close the door by pushing or pulling it یعنی کہ ہم door کو open یا close کرتے ہیں push یا pull کر کے یہ push اور pull ہے turn the door about its hang جے door کو اپنے axis کے گرد rotate کرتا ہے اس کو axis of rotation کہیں گے مطلب جس axis کے گرد یہ door rotate کر رہا ہے اس کو axis of rotation کا نام دیا اور door open یا close ہوگا turning effect کی وجہ سے turning effect کی وجہ سے جو turning effect produce ہوگا force کی وجہ سے اس کے بعد جو اوپر ہم نے دیکھا axis of rotation یہ term کیا ہے وہ دیکھتے ہیں تو اس کے لئے ہم consider کرتے ہیں کہ body ہے جو rotate کر رہی ہے ایک line across جو particles of the body move in circles with their centers all lying on the line جو particles ہوں گے اس body کے وہ circle میں move کریں گے تو اس line کو hem axis of rotation of the body کا نام دیں گے turning effect وہ forces جو turning effect produce کرتی ہیں وہ common scene جیسے example اگر ہم دیکھیں تو ایک pencil کو shopner کی مدد سے جب ہم shop کرتے ہیں تو وہاں پہ turning effect produce ہو رہا ہے جب ہم water tap کا stop move کرتے ہیں clockwise or anticlockwise کسی direction میں تو وہ بہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے turning effect produce ہو رہا ہے اسی طرح کچھ اور examples ہیں تو یہ تمام کیا کر رہے ہوتے ہیں turning effect produce کر رہے ہوتے ہیں torque یا moment of force کیا ہے تو definition دیکھتے ہیں turning effect of force is called torque or moment of force یعنی کہ turning effect produce ہو رہا ہے کسی بھی body میں force apply کرنے کی وجہ سے اس کو ہم torque یا moment of force کا نام دیتے ہیں explanation why the handle of the door is fixed near the outer edge of the door کہ جو handle ہے آپ یہاں جب ہم door open یا close کرتے ہیں تو axis سے distance زیادہ ہونے کی وجہ سے force ہمیں کم apply کرنی پڑتی ہے اگر یہی handle اس axis کے قریب لگا ہو تو distance کم ہونے کی وجہ سے ہمیں force زیادہ apply کرنی پڑے گی torque or moment of the force factors on which torque or moment of دیکھتے ہیں جن پہ torque or moment of the force depend کر رہا ہوتا ہے تو ہمارے پاس دو factors ہیں سب سے پہلے line of action of force the line along which force is x is called line of action of force وہ line جس کے across force act کر رہی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں line of action of force کہتے ہیں اور across force apply کی جا رہی ہے اس ڈائیگرام میں یہ line ہے جس کے across force apply کی جا رہی ہے تو اس کو ہم f سے represent کرتے ہیں اور line of action of force کہتے ہیں دوسرا moment arm moment arm کیا ہوتا ہے perpendicular distance ہوتا ہے axis of rotation اور line of action of force کے درمیان یعنی کہ یہاں سے لے کر جہاں تک distance axis کے across اس object نے move کرنا ہے اور جہاں پہ force لگا رہے ہیں وہاں سے یہاں تک یہ distance ہے اس کو ہم چیز کا نام دیتے ہیں moment arm کا جہاں پہ diagram میں D کی مدد سے لکھا ہو ہے لیکن ویسے اس کو capital L سے represent کیا جاتا ہے torque or moment of force depends upon the force F and the moment arm L of the force جہاں سے ایک بات جہاں دیکھنی ہے force زیادہ ہوگی تو moment arm زیادہ ہوگا اسی طرح moment arm اگر زیادہ ہوگا تو اس کی وجہ سے moment of force ہے وہ زیادہ produce ہوگی moment of force torque کو ہم determine کرتے ہیں force F اور L کی مدد سے force F یعنی دو factors پہ depend کر رہا تھا torque ایک force F اور moment arm L پہ force اور moment arm کی مدد سے مدد فائنڈ کرتے ہیں torque فرمولہ equal to F cross L جہاں پہ torque force multiply by length SI unit SI unit torque کا newton meter ہے فرمولے کی مدد سے آپ دیکھیں force کا unit newton length unit meter torque unit meter newton meter کیا ہوتا ہے newton meter torque one newton meter torque اس وقت ہوگا جب force one newton act کر perpendicular moment on one meter long ہو تو اگر آپ فرمولے میں دیکھیں تو torque one newton meter اس وقت ہوگا جب one newton کی force perpendicular act کرے اور moment arm ہے اس کی length one meter ہو تو یہ newton meter کی definition آگئی example اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس اگر ایک spanner اس کی length کم ہو اور دوسرا spanner اس کی length زیادہ ہو ہم نے ایک ہی nut کو ان دو spanner کی مدد سے باری باری open کرنے کی try کرتے ہیں same force سے تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ force جو moment arm ہے وہ زیادہ ہے اس وجہ سے force کم لگانی پڑے گی اور جہاں پہ moment arm کم ہونے کی وجہ سے force ہمیں زیادہ لگانی پڑتی ہے تو یہ ہمارا آج کا topic تھا مزید ویڈیوز کے لئے میرے ساتھ رہی thank you